لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے بات کرتے ہیں یہ جو مزارات پر چادر وغیرہ چڑھائی جاتی ہے اس کے زمن میں آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتا اچھے اس سے پہلے میں آپ کو ایک کانسپٹ بھی سمجھا دوں کہ یہ مزارات پر جو چادر چڑھانے کا ایک کانسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی تقریم کے لیے تاکہ پرانے زمانے میں تو وہ انتظامات نہیں تھے جو اب ہیں چاہے آپ قبرستان میں کہلیں یا دوسرے مقامات پر کہلیں تو ایک طریقے سے اوپر چادر تانی جاتی تھی تاکہ جو بارش ہو یا مختلف موسمی اثرات ہوں اس سے قبر محفوظ رہے پھر بعد میں جب چھت بن گئی تو وہ اوپر دالے جانے لگی اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس کے لیے تاکہ ایک تقریم ہو اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ بازار سے یا باہر سے چادر خرید کر اس پر چڑھاتے اور پھر وہ چادر غریبوں میں تقسیم ہوتی تو غریب بچیوں کے جوڑے بن جاتے یا مختلف اس قسم کے معاملات ہوتے اب تو ایسی چادریں ٹڑھائی جاتی ہیں جس پہ آیات قرآنی رکھی ہوتی ہیں اور پھر وہ چادریں پھر پلٹا کے دوبارہ دکاروں میں پہنچ جاتی ہیں تو اب تو یہ کاروبار اور دھندا ہو گیا نا وہ جو اصل مقصد تھا وہ تو فوت ہی ہو گیا اور پھر چادر کا اب چڑھانا بنتا نہیں کیونکہ اب اتنے ہاتھوں میں وہ ہوتا ہے کہ وہ سارا مقصد فوت ہو گیا سے رسم رہ گئی تو چادر جس مقصد سے چڑھائی جاتی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو گیا تو چادر چڑھانا بھی اب اس طرح امام اہل سنت کی میں آپ سے رائے شیئر کرتا ہوں جو احکام شریعت کی پہلے حصے کے صفحہ نمبر فورٹی ٹو پر آتا ہے کہ امام صاحب سے جب چادر چڑھانے کے تعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب چادر موجود ہو اور موجودہ چادر نہ پرانی ہو نہ خراب ہو تو بدلنے کی حاجت بیکار ہے بدلنے کی حاجت بیکار ہے کیونکہ بدلنے کی ضرورت نہیں ایک چیز نہ پرانی ہے نہ خراب ہے تو کیوں بدلتے ہو اس طرح چادر کا چڑھانا فضول ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو پیسے تم چادر کے خریدنے میں اور اس کو چڑھانے میں لگاؤ گے ان تمام ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور کسی کی مدد کرو کسی محتاج کی مدد کرو اور اس کا جو عیسال سواب ہے وہ ولی کی روح مبارک کو وہ یوں بھیج دو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم بس چادروں پر چادریں چڑھاتے رہو اور اس چادر کا کسی کو فائدہ نہیں ہے وہ دکاندار پیسے کمارا ہے اور ادھر مجاوری نیجاشیاں کر رہے ہیں تو امام صاحب کا تو اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے وہی بات ہے نا لوگوں نے دھندہ بنا لیا ہے پہ دیکھیں امام اہل سنت کے نام پر بھی دھندہ ہو رہا ہے آج کار ان کے نام پر بھی دھندہ ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے پیٹ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ باتیں کبھی کھول کے نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات بدا دی آپ کو تو یہ تمام دھندے بند ہو جائیں گے یہ تمام جو عیاشیاں لگی میں یہ بند ہو جائیں گے تو وہی ہے نا کہ وہ آپ کو حق کیوں بیان کریں گے حق بیان کرنے کے لیے بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے اپنا نفس مارنا پڑتا ہے نفس مارنا پھر آسان نہیں ہوتا نا پھر میں نے اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنی ہے کہ یہ جو عرص میں آتش پرستی بازیاں ہوتی ہیں آتش بازیاں ہوتی ہیں کہ پیسہ اڑایا جاتا ہے آتش بازیوں میں اور پھر یہ نظر و نیاز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عالی حضرت کا کیا موقف ہے پھر یہ جو عرص میں یہ جو ناچنے گانے والیاں جو ناچتی ہیں اور ایک دھمال کر کے اس کو ایک عجیب ماحول پیدا کرتی ہیں گندہ غلیز یعنی گھن آتی ہے ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ ان کے وہ یار عاشق بھی ہوتے ہیں ایک گھٹیا گھٹیا ماحول بنا دیا جاتا ہے اور کہنے کو جی عرص ہو رہا ہے یعنی خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو ذرا کہ انسان جو ہے ذرا سا کچھ شرم کر لے کچھ حیاء کر لے یعنی لوگوں نے جو اس پر کتابیں لکھی ہیں ان میں دونوں نے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے ہیں اس طرح کی حرکت کرنے والی عورتوں گریئے ہیں میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ الفاظ گرے وئے الفاظ ہیں لیکن جن لوگوں نے لکھے ہیں کہ یہ کیا تماشا مچا کے رکھا ہے تم نے لیکن جن کے پیسے لگے ہیں نا جن کو پیسے ملتے ہیں نا ان کاموں سے وہ کبھی نہیں آپ کو بولیں گے کہ یہ کام غلط ہے کیونکہ ان کو تو پیسے ملتے ہیں جب یہ دھول تاشے اور یہ تماشے ہوں گے تو ان کو دیکھنے کے لئے بھی آئیں گے بہت سارے لوگ اور جو آئیں گے وہ کچھ نہ کچھ چڑھائیں گے اللہ ہدایت دے انہوں نے اپنے رب کو مو نہیں دکھانا انہوں نے اپنے رب کے پاس واپس نہیں جانا کیا یہی رہنا ہے ساری زندگی اللہ اکبر اللہ اکبر افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پھر اس کا حساب ہوگا اس کا حساب ہوگا یہ حرام کمائی یہ پھر نگلے گی نہیں جائے گی یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرنے کا سامان ہے خدا کے لئے اپنی زندگی اپنی دنیا نہ خراب کرو دوسروں کے عقیدے نہ خراب کرو اور حلال طریقوں سے رزق کمانے کے لئے کوشش کرو یہ ان کے لئے ہے جو ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھا کر لوگوں میں داخل کرتے خدا کے لئے لوگوں کے احتقادات اور ان کے ایمانیات کے ساتھ بیوپار نہ کرو اسے دھنڈا نہ بناو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ بددیانتی تو نہ کرو یار کن کن باتوں پر بات کرو میں تو یہ اس زمن میں جب میں تحقیق کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ نام کس کا لیا جا رہا ہے کام کس کا کیا جا رہا ہے نام آلہ حضرت کا اور شیطانی اڑے کھولکے رکھے بھائیں اور بدل آم آلہ حضرت کو کرتے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور اس کی سعوہ علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور کہنے ایسی ایسی چیزیں ایمانیات میں داخل کر دی گئے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی ایسی چیزیں اعتقاد میں داخل کر دی گئے ہیں جن کا اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کے اعتقاد بنائے گئے ہیں ان چیزوں پر اور ان کی اصل کوئی نہیں ہے ان سے پوچھو کہ بابا اس کی اصل تو بتا دو اصل کوئی نہیں ہے بس جی بزرگوں نے کہا ہے بزرگوں سے روایت چلی آ رہی ہے دیکھو بزرگوں سے کسی بات کا چلے آنا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا کون سے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے نام تو بتاؤ یار اس طرح کی باتیں تو وہ لوگ بھی کرتے تھے جن کی طرف اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے سوال کیا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو کہا ہمارے آباؤ اشداد کرتے تھے تو ہم بھی تو یہی کہنے لگ گئے ہیں جی بزرگ کرتے تھے ارے بابا کون سے بزرگ کرتے تھے کوئی ایک آتنام تو بتاؤ جو واقعی بزرگ ہو اور اس نے کہاو کہ یہ سارے تماشے کرو یہ دین ہے نماز تم نہیں پڑھتے روزے تم نہیں رکھتے زکاة تم نہیں دیتے حج تم نہیں کرتے عمرہ تم نہیں کرتے اور تماشے سارے کرتے اور اس کو دین بنا رکھا ہے اللہ تعالی ہدایت دے اب کیا کہہ سکتے ہیں دل دکھتا ہے میرا بھائی اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ میرا دل دکھتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ حضور کے امتی جو ہے دنیا خرید رہے ہیں آخرت بیچ رہے ہیں حالانکہ آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے والآخرت خیر وعبقا اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں